اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر یوسف آج ہم بات کریں گے چکن پوکس یعنی لاکڑا کاکڑا لاکڑا کاکڑے کی کیا قاضل ہے کیا سائنس سپٹمز ہے کیا اس کا علاج ہے کیا اس کی احتیاطی تدابیر ہے ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کنلی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ مزید آپ کو اس طرح میڈیکل کے بارے میں اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہیں چلو تو اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں چکن پوکس جس کو ہم عام اردو میں لاکڑا کاکڑا بولتے ہیں یہ ایک ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بہ آسانی لگ جاتی ہے یہ ایسا ویرس ہے جو ایک انسان کو اگر ہو جائے تو دوسرا انسان اگر اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے یا اس کے ساتھ اس کی بیٹھ پہ رہے یا ٹچ رہے تو اس کو بھی یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے اس کی جو مین قاضی ہے وہ ہے ورسیلا زوسٹر ویرس یہ ورسیلا زوسٹر ویرس کی وجہ سے ہمیشہ پھیلتا ہے انسانوں کو لگتا ہے اس کے سپٹمز کے بارے میں یعنی اس کی علامات کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلے ریش یعنی دانیں نکلتے ہیں آپ کے چھاتی پہ اس کے بعد آپ کے کمر پہ اور اس کے بعد آپ کے چہرے پہ اور آخر میں آپ کے موں کے اندر چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں موں کے اندر بھی دانیں بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے پوری باڈی پین شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو دانیں ہوتے ہیں ان میں خارش اور جلنسی محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ یہ جو دانیں ہیں یہ چار سے سات دن میں مکمل نکال آتے ہیں اور اس کے بعد یہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سے فلیوڈ نکلتا ہے جو بہت زیادہ خارش کرتا ہے اور بعد میں اس طرح فیل ہوتا ہے جس طرح اسکیبیز یعنی اسکیبیز کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب باتیں ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دو طریقے سے کی جاتی ہے ایک ہوتی ہے میڈیکیشن کے ذریعے ایک ہوتی ہے نان میڈیکیشن یعنی ایک میڈیسن سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہو ایک میڈیسن کے بغیر بھی اس ویرس کو ختم کر سکتے ہو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میڈیکیشن کے ذریعے کیسے ہم اس کو ختم کریں میڈیکیشن جو ہے اس کیلئے سب سے بیسٹ ٹیبلٹ جو ہے وہ آتی ہے ایسی کلیور یعنی ایسی کلیور ٹیبلٹ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ کلامین لوشن استعمال کریں دانوں کے اوپر اور انٹی الرجک ٹیبلٹ کوئی بھی آپ استعمال کریں تاکہ آپ کے جو دانے ہیں ان میں جو خارش ہے وہ نہ محسوس ہو اور جلن وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے لوشن کا طریقہ استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ رات کو آپ پورے جسم پر لگا کے سو جائیں صبح اٹھ کے آپ نہا سکتے ہو صاف کپڑے پہن لو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے وہ جو ٹیبلٹ انٹی الرجک ہے وہ روزانہ ایک رات کو کھاؤ کیونکہ اس میں ہلکی سی گنودگی ہوتی ہے تاکہ آپ کو دن کو زیادہ نید نہ آئے تکلیف نہ اور رات کو آپ بے شک کھا کے بہ آسانی سوچ سکتے ہو اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے پین اڈول ٹیبلٹ استعمال کرنی ہے اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ پین اڈول ٹیبلٹ ڈیلی بیسز پہ استعمال کر سکتے ہو دن میں تین بار چار بار بھی استعمال کر سکتے ہو تاکہ آپ کا بخار بھی ٹوٹ جائے ایسی کلوئر ٹیبلٹ جو ہے اس کی ڈوز کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اس کے مرض کی کنڈیشن کو دیکھ کے ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے نارمالکی ڈولٹ جو ہے چار سو ایم جی آڈلٹ کے لیے صبح دوپہ رات تین ٹیم بھی استعمال کروا سکتے ہیں نہیں تو صبح شام استعمال کروائیں تب بھی ٹھیک ہے اگر بارہ سال تک بچا ہے تو اس کو دو سو ایم جی والی ٹیبلٹ جو ہے صبح شام آپ استعمال کروائیں اگر موں کے اندر چھالے نکل آتے ہیں یعنی دانے نکل آتے ہیں ان ٹراب سے یعنی سپری کے استعمال کرنے سے اب بات کرتے ہیں کہ اس کو بغیر دوائی کے کیسے ٹھیک کیا جانے بغیر میڈیکیشن لیے ہوئے ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ لاکڑا کاکڑا اگر آپ کو نکل آتا ہے تو آپ کوئی دوائی نہ لیں یہ خود و خود ٹھیک ہو جاتا ہے تو سائنس بھی یہی کہتی ہے اگر آپ اس کی کوئی بھی میڈیسن نہیں لیتے تو ایک ہفتے سے دو ہفتوں کے اندر اندر یہ مرض خود و خود ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے دانے بہت زیادہ ہیں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور بخار بہت زیادہ ہے تو آپ ضرور میڈیسن لیں تاکہ آپ کو تکلیف بھی جلدہ جلدہ ختم ہو جائے اور آپ کو تکلیف زیادہ نہ ہو اور یہ مرض بھی ختم ہو جائے اب بات کرتے ہیں اس کی احتیاطی تدابیر اگر آپ میں سے کسی بچے کو یا بڑے کو یا بزرگ کو ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ٹچ نہ کریں اس کے بسترے پہ نہ بیٹھیں اس کے نزدیک نہ جائیں اگر ایک بچے کو ہوتی ہے تو اس کو دوسرے بچوں سے بچائیں کیونکہ ایک بچے سے دوسرے بچوں کو فل فور ہو جاتی ہے اگر کسی ایک بڑے بندے کو ہو جاتی ہے تو اگر کسی سے ٹچ رہے گا تو دوسرے بندے کو بھی ہو جاتی ہے شرط یہ ہے کہ اگر اس کو پہلے کبھی لاکڑا کاکڑا نہ نکلاؤ تو ان کو ہو سکتی ہے اگر ایک بندے کو ایک بار لاکڑا کاکڑا ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ اگر وہ ٹچ بھی کرے گا تو اس کو دوبارہ نہیں ہوگا لاکڑا کاکڑا اگر کسی ایک بچے کو پہلے سے ہو گیا ایک بار لاکڑا کاکڑا نکل آئے یعنی چکن پاکس نکلے ہیں اگر اس کو دوبارہ کسی اور بندے کو چکن پاکس آئے اس کے ساتھ آپ بٹھائیں گے کھائے گا پیے گا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو دوبارہ نہیں ہوں گے ایک بار زندگی میں یہ ضرور نکلتا ہے اگر آپ کو ایک بار زندگی میں نکل آیا ہے تو دوبارہ یہ نہیں نکلے گا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ